اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و کلاس کیسے ہیں بٹا آپ لوگ ہم لوگ فارماسوٹکس بڑھ رہے ہیں لاس لیکچر جو ہم نے فرس سٹارٹ کی آثار وی ان تھی اور پلاس نیو کومرز کے لیے نیا لیکچر تھا تو آج ہمارے پاس فارماسوٹکس کا لیکچر نمبر ٹو ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے لاس لیکچر میں ہم نے definition and introduction of فارماسوٹکس کو ڈسکس کیا فارماسوٹکس کو ڈسکس کیا اور فارماسی ٹیکنیشن کو ڈسکس کیا and role and responsibilities of a فارماسسٹ and فارماسی ٹیکنیشن کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد فارماسی کی دیفینیشن کو ڈسکس کیا اور فارماسی کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کیا ان میں سے جو ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا hospital فارماسی کو تو آج جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے وہ ہے کلینیکل فارمیسی تو آج ہم پڑھتے ہیں کلینیکل فارمیسی کسے کہتے ہیں اور کلینیکل فارمیسی میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں یہ فارمیسی کہاں ہوتی ہے یہ جو ڈیفرنٹ فارمیسیز ہم نے پڑھی ہے ہاؤسپیٹل فارمیسی، کلینک فارمیسی، فرینزی کارف فارمیسی، انڈسٹرل فارمیسی ان میں کیا ڈیفرنس ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو آج جو ہماری بک کا پیج ہے پیج نمبر 11 ہے جس کو ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے کہ کلینیکل فارمیسی کیا ہے تو پڑھتے ہیں اگر آپ کو یورپین سوسائیٹی آف کلینیکل فارمیسی کلینیکل فارمیسی is the study of drugs اور میڈیسن with respect to specific diseases اب ہم اس کی word meaning دیکھتے ہیں کلینیکل فارمیسی is کلینیکل فارمیسی is کا مدد ہوتا ہے the study of drugs عدویات اور میڈیسن یا دعائیوں کو عدویات کو with respect to specific diseases کسی خاص بیماری کے لحاظ سے کسی خاص بیماری کے لحاظ سے کون سی میڈیسن یا ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں اس کو پڑھنے کا نام کیا ہے کلینیکل فارمیسی ہے مزید کیا ہے آگے جی اور کلینیکل فارمیسی includes all the services performed by pharmacists for practicing in hospitals کہ کلینیکل فارمیسی وہ تمام خدمات جو ایک hospital میں کام کرنے والا فارمیسیت ادا کرتا ہے یا community pharmacy پہ ادا کرتا ہے یا nursing homes میں یا home based care services میں یا کلینیکس میں and any other setting یا ایسا set up where medicines are prescribed and used جہاں پر بھی medicine prescribed ہوگی use ہوگی لکھ کے دیں گے تو وہاں پہ pharmacist یا pharmacy technician کا ہونا بہت ضروری ہے تو the pharmacist working in the speciality of clinical pharmacy is known as clinical pharmacist and the main responsibilities of any clinical pharmacist اب clinical pharmacy پہ جو کام کرنے والا بندہ اس کو clinical pharmacist کہتے ہیں اور اس کی main جو duties ہیں وہ کیا ہیں پڑھتے ہیں medication review in comparison with the diagnosis کہ جو چیز diagnose کی گئی ہے اس کے مطابق medicine دی گئی ہے یا نہیں دی گئی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ BP کی medicine کسی اور چیز کو تو نہیں دے دی گئی یعنی اور یا شوگر کی medicine دے دی گئی ہے لیکن اسے شوگر ہے نہیں تو کیا آپ نے دیکھنا ہے دوسرا study about drug interaction for specific prescription اب drug interaction کیا ہے کہ وہ بندہ دودھ کے ساتھ لے رہا ہے یا اس کی دوزنج فارم جو دو تین قسم کے وصلہ ہوتا نہیں بانا رہا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے third one drug adverse reaction profiling اب drug کا کچھ لوگ allergic ہوتے ہیں کسی خاص قسم کی جیسے antibiotic سے یا پینسلین وغیرہ سے یا ویکسن سے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ adverse جو اس کے effects ہیں وہ باڈی پہ ہیں یا نہیں ہیں فارمیکو ایکنومکس دو سٹڈیز فارمیکو ایکنومکس سٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ یہ جو medicine بنی ہے یہ کتنی costly ہے مہنگی تو نہیں ہے easily available یعنی اس کی cost related جو چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے اور last one is drug formulary آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں پائی گئی ہیں اور کیسے وہ آپ نے بنائی ہے اور inventory اس کی کیا ہے تو drug formulary آپ کو پتا ہے یہ وہ تمام medicine کی detail بن جاتی ہے کہ جو کسی خاص hospital میں یا خاص clinic میں جو use ہونے والی ہوتی ہیں ان کی catalog کہہ لیں ان کی list کہہ لیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے clinical pharmacists work directly with doctors other health professionals and patients to ensure that the medications prescribed for patients are best for his heart treatment کہ یہ ہم یہ ensure کرتے ہیں pharmacists کہ جو medicine دے دی گئی ہے patient کو وہ ہی ہے یا شی ہے تو وہ ٹھیک ہے ہم doctors کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم nurses کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم ہر اور اس health care جو unit ہے وہاں کام کرتے ہیں جہاں پہ patients آتے ہیں وہ medicine لکھنی پڑتی ہے اور prescription کا جو کام ہے وہ عمل میں لائے جاتا ہے تو clinical pharmacy کی سمجھ لگ گئی کہ وہ pharmacy جو medicines کو patient کے ساتھ interaction کو اس کی compatibility کو اور اس کے تمام adverse reaction کو دیکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس community pharmacy کیا ہے نام سے ظاہر ہے community کسے کہتے ہیں it is one of the pillars of pharmacy profession in the specialty we provide the pharmaceutical services at community level in the fundamental duties and goal of any community pharmacy کہ ہم جو community community کہتے ہیں معاشرے کو لوگوں کو جو ہم نے ڈائیکٹ لوگوں کو ہم نے دینے ہے وہ کون کون کو ان سے فائدہ ہے جی یا اس کے اگر word meaning کریں it is one of the pillars ستون ستون فارمیسی پروفیشن فارمیسی کے پیشے کا in this speciality اس خاص قسم کے کام میں وہی پروائید ہم دیتے ہیں the pharmaceutical services اپنی pharmaceutical services دیتے ہیں at community level معاشرے کے دور پر community کے دور پر in the fundamental duties یہ ہمارا بنیادی جو فرض ہے اور ہمارا aim ہے کوئی بھی کمیونی فارمیسی کون سے ہو سکتا ہے to provide quality medicine to general public عام لوگوں کو quality medicine دینا spurious drugs جو ہے expired drugs جو ہے یا dangerous drugs جو ہے ان سے بچانا provide gardens ویو سے ہم ان کو counseling کرنی ہے جو بھی guidance ہے وہ ہم دیتے ہیں guide them regarding vaccination vaccination کیا ہوتی ہے کیا فائدہ کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے وغیرہ وغیرہ organized health camps health کے camp لگائے جائیں لوگوں کو awareness دینے کے لیے organized health talks and seminars یہ بھی آپ نے camp کی طرح seminars یا آپ نے talk show یا walks یہ آپ نے organize کرنی ہے یہ community pharmacy کے اندر pharmacy کا رول ہے جو pharmacy کو دو جسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک کو بولتے retail pharmacy اور ایک کو بولتے whole sale pharmacy اگر ہم retail pharmacy کے بات یہ والی جو آپ کو بزاروں میں نظر آتی ہے اور wholesale جہاں سے pharmacy خرید کے لاتے ہیں آپ نے retail pharmacy پہ prescription جانی ہے اور ایک بندے نے جا کے اپنی میڈیسن لے لینی ہے اب جن سے pharmacy والے چیز خرید ہیں ان کو wholesale ڈیلر بولتے پڑھ دیں کیا کس لبس پہ دیا گیا ہوا it is the business oriented type of pharmacy where medicines are taken from distributor or sellers and provided to general public on fixed percentage of profit ہم profit پہ رکھ پیشنٹ کو دے دی ہیں wholesale it is the business oriented type of pharmacy where the medicines are taken from manufacturer or distributor and provided to the medical stores pharmacies and hospitals in بلک on percentage of profit fix percentage of profit تو اس میں آپ کس کو دیتے ہیں medical store کو دیتے ہیں فارمیسی کو دیتے ہیں hospital کو دیتے ہیں بڑے لیول پہ direct کس سے لے کر distributor سے لے کے یا manufacturer سے لے کر تو یہ دونوں میں فرق سمجھ جا گیا community کیا ہو دی جو لوگوں کے ساتھ معاشرے میں ہم دینا end product پہنچ نا ہے تو اس میں دو قسم ہے retail اور wholesale retail آپ نے جو اپنا profit لے کے اور یہ آپ نے فارمیسی یا hospital میں یا medical store میں دینی ہے آگے ہمارے پاس ہے industrial pharmacy industry نام سے ظاہر ہے industrial pharmacy صند پر بڑے پر جو آپ نے pharmacy بنائی جاتی ہے کہ ہم نے جو medicine بنانی ہے definitely اس کا raw material خرید دینا پھر جب وہ بن جانا ہے پھر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے پھر مارکٹنگ کے لیے بیجنا ہے سٹور کرنا یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں جی industrial pharmacy is the fundamental backbone of pharmacy profession it is an institution where medicines are manufactured on industrial scale جب medicine industrial scale میں تیار کی جاتی ہیں اس پہ یہ apply ہوتا industrial pharmacy is a discipline which includes manufacturing بنانا development تیار کرنا marketing کرنا ان کو and distribution of drug products اور ان کو distribute کرنا پاکستان the medicines are prepared manually پاکستان میں پہلے جو ہاتھ سے بنائی جاتی تھی پنچ machine کے ساتھ due to recent scientific advances semi automatic machines replace the manual work کو کام کر دی ہے اب semi automatic machines آگی various departments of pharmacy industry ki بات کریں pharmacy may have their own departments based on their requirement a typical pharmacy industry contains following departments کون سا ہے production department warehouse quality control research and development department or administration administrative department پہلا دیکھتے ہیں کہ جی it is the department of pharmaceutical industry where medicines are formulated and then manufactured according to specification specification کے لحاظ سے جو medicine بنائی جاتی ہے تیار کی جاتی ہے اس کو production department کہتے ہیں production section can be divided into following departments اس کے مزید حصے ہیں کون سا table section ہو سکتے ہے tablet جو ہے اس کے پر capsule ہے inject ble ہے چار چیزیں اس میں لگزر بھی آسکتے ہیں اور بھی aerosol وغیرہ لیکن جو عام طور پر جو ڈوزش فارم استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے سی رپ س ہے caps اور inject بل ہے تو یہ production department کیا کرتا ہے produce کرتا نہیں چیزیں بناتا ہے اس کے چار آپ نے نام یاد کر لینا اس کے بعد ہے warehouse دوسرا ہم نے پڑھا تھا production کے بارے warehouse نام سے ظاہر ہے جب ہم نے رہا مٹیکل خرید میں میڈیسن بننے سے پہلے وہ ہم نے جہاں رکھنا ہے اس کی کیا condition ہو کس جگہ میں پیکس میں فریزر میں کہاں رکھنا ہے پھر جب وہ بن جاتی ہے تو پھر انڈ پرڈکٹ ہو کہاں رکھنا اس کا temperature اور اس کی ہم نے دیکھنا معاشر وغیرہ فری ہے یہ کیا نہیں ہے آگے کیو سی دیپارٹمنٹ کیو سی یا کوالٹی کنٹرول دیپارٹمنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ڈیپارٹمنٹ ریٹی دیپارٹمنٹ فارمسوٹیکل انڈسٹری ورر انیلسز آف را میٹیریل تو فینسٹ پرڈکس is پرفارم تو چیک دیر کوالٹی را میٹیل کا پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے وہ کیسی ہے اور پھر ہم نے اس کے بعد جو بن جائے چیز فینسٹ پرڈکس اس کی بھی ہم نے دیکھنا ہے اس کی آف لائی وغیرہ سارا کچھ ہم نے چیک کرنا ہے آگے ہے ر ڈی دیپارٹمنٹ ر ڈی کیا ہوتا ہے جی ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ دیپارٹمنٹ تو یہ کیا جی جو جو جلد لیکو فائی ہو جاتی ہے یا یہ ہارڈ ہو جاتی ہے یا یہ ایکس پاری سے پہلے کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے یا یہ سولیبل نہیں ہے تو آپ اس پہ کام کرتے ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے دیپارٹمنٹ سے آر ڈی ڈی دیپارٹمنٹ کہتے ہیں یا آپ کو administration last this section is responsible for managing all the matters of the industry administrative work managing all records administrative work آپ کو مطلب لوگوں کو رکھنا ہے نکال نا ہے دیکھنا ہے سیلریز دینی ہے کیا آیا کیا کیا اور آل کنٹرول کرنے کا جو department ہے جو ضروری نہیں کہ فارما انڈسٹری سے ہی ہو وہ بزنس انڈسٹری سے بھی ہو سکتے ہیں اور بھی experience لوگ ہو سکتے ہیں فارما سیسٹ ہو یا نہ ہو اس میں کوئی ہے کون کون سے کوانین implement ہوتے ہیں ڈرگ لاز کون سے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فرانسک فارما سی دا فرانسک فارما سی ڈیلز وید دا لیکل ایسپیکس فارما سی پریکٹس پریکٹس دا آسپیکٹ آن ویچ فرانسک سٹریس کون 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 سے ہو سکتے فالوینگ ڈیوٹی 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 کیا ہے کہ کوئی بندہ ڈرگ اسپیکٹر آپ کی فارما سی پر آئے سٹور پر آئے سارو کچھ اٹھاک لے جائے نہیں اسے فارم سی مجھے کون سے آپ نے سامپل لے جانے یہ کیا مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہو نیو ڈرگ انڈسٹری اور کیسے ہم نے نئی چیز بنانی ہے یہ ہمیں بتاؤ نئی انڈسٹری بنانی ہے یا کوئی نئی میڈیسن بنانی ہے لائسنس کیسے حصل کرنا ہے یہ بھی آپ نے پڑھ نئیوٹ شور بنانا ہے نہیں فارمیسی بنانی ہے ہول سیلر ہیں ٹریڈر ہیں کچھ بھی ہیں تو آپ کو پڑھ جائیں گے فرنس کو پھر اس طرح سے آپ کی جو نئی میڈیسن بنائی ہے تو اس کو ریجسٹر کرانا کیسے ہے پھر جو افیشلز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے فارمیسی ہے آج ہم نے جو فارمیسی ٹائپز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہوا تھا تو کلینیکل فارمیسی کمیونٹی فارمیسی اور انڈسٹر فارمیسی اور فرینزک فارمیسی کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی 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 پوشیے گا مجھے اجاز دیں اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ